شب جمعہ روایت کا مفہوم یہ ہے کہ بالخصوص جس کی ماں رخصت ہو چکی ہو دنیا سے شب جمعہ مرہومہ ماں کی روح اپنی اولاد کے گھر آ کر یہ سوال کرتی ہے کہ اے میرے لال میرا نامہ عامال تو بند ہو چکا ہے میں کوئی نیکی بڑھا نہیں سکتی اور کوئی گناہ گٹا نہیں سکتی لیکن تو زندہ ہے تو کوئی نیک عمل شب جمعہ میرے نام سے انجام دے دے اس واقعے کو ایک سے زیادہ مرتبہ واقعہ نہیں ایک چھوٹا سا جملہ ہے میں نے گزارش کر دیا ہے لیکن موقع بالکل مناسب ہے آپ کے ذہن میں محفوظ رہ جائے کہ آیت اللہ موحدی ہر نماز کے بعد چند لمحوں کے ذکرے مسائب سید شہدہ کا ثواب اپنی والدہ کو حدیعہ کیا کرتے تھے ہر نماز کے بعد طریقہ تھا دستور تھا چند لمحوں کے مسائب مثلا کہتے تھے کہ گوڑے باپ کے ہاتھ میں چھ ماں کا لاشا تھا مولا سات مرتبہ آگے بڑے سات مرتبہ پیچھے اٹھے یہ جو کیفیت ہے تو وہ مسائب کہتے ہیں میں اپنی مرہومہ ماں کو حدیعہ کرتا تھا کوئی بھی مولا حسین کی مصیبت مجھے یاد آتی اور میں حدیعہ کرتا تھا ایک دل دل میں خیال آیا کہ نہیں معلوم اس کا کتنا ثواب پہنچتا ہے میں تو چند لمحوں کے مسائب حدیعہ کرتا ہوں خود ہی پڑھتا ہوں خود ہی سنتا ہوں کوئی سامے بھی موجود نہیں ہوتا تو یہ کام کرنا چھوڑ دیا پھر مرہومہ ماں کو خواب میں دیکھا اور انہوں نے کہا کہ اے میرے لال تو نے مجھے امام حسین کے مسائب کا ثواب حدیعہ کرنا کیوں چھوڑ دیا انہوں نے کہا آیت اللہ موحدی مزرگ مشتہد ہیں فرمایا کہ میرے دل میں شک پیدا ہو گیا خیال آیا کہ نہیں معلوم یہ ثواب پہنچتا ہے آپ تک یا نہیں پہنچتا میں نے کام چھوڑ دیا کہا کہ اے میرے لال جب تم مجھے حسین کے مسائب پڑھ کر ثواب حدیعہ کرتا تھا تو فرشتہ روزانہ ایک نور کا طبق لے کر میرے پاس آتا تھا اور کہتا تھا یہ وہ حدیعہ ہے جو تیرے بیٹے نے تجھے دنیا سے بھیجوایا ہے لہذا شب جماع ہے مرہومین کو یاد کرنے کی رات بھی ہے رحمتک یا ارحم الراحمین و صل اللہ علیہ محمد رحمت اللہ علیہ وآلہ وآلہ وطاہیم